ہلو ویوورز اسلام علیکم آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈراما سیل اے دل تو بتا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں اقصہ کو کیا جھٹکہ لگنے والا ہے لیکن ویوورز اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں ویوورز جیسا کہ آپ نے آج کی اپیسوڈ میں دیکھا بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے جس سے برداشت کرنا اقصہ کے لئے بہت مشکل ہے ویوورز آج کی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ طیبہ اقصہ کو جلی کٹی باتیں سناتی ہے اور اس کو تانے دیتی ہے مگر اقصہ طیبہ کو سمجھاتی ہے کہ میری امی کے سامنے یہ تمام باتیں نہ کرو لیکن طیبہ ان باتوں سے باز نہیں آتی بلکہ وہ جھوٹ موٹ کی باتیں زہرہ کے سامنے بول دیتی ہے جس پر زہرہ کو ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اقصہ زہرہ کو لے کر ہسپتال جاتی ہے وہاں ازان بھی پہن جاتا ہے دونوں کے ماں بین بہت ہی بحث ہوتی ہے اقصہ اور ازان دونوں زہرہ کے پہلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک سے زہرہ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے وہ ازان سے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی اقصہ کو ہمیشہ کے لئے تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں تم اقصہ کا ہمیشہ خیال رکھنا جس پر ازان زہرہ سے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میں اقصہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا ویوورز یہ سب باتیں کہنے کے بعد زہرہ اقصہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے چلی جاتی ہے جس پر اقصہ ایک دم سے صدمے میں آ جاتی ہے ویوورز زہرہ کی موت اقصہ کے لئے ایک بہت بڑا صدمہ ہے اور انتہائی عذیتناک ہے اور رفت اور طیبہ کے تانوں سے بچنے کے لئے اب اقصہ کو اکیلے ہی ان حالات سے نبٹنا ہوگا ویوورز اس ڈراما سیلڈ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک بے حد بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے آج کی اپیسوڈ میں زہرہ انتقال کر جاتی ہے اور نیکسٹ اپیسوڈ میں ویوورز دکھایا جاتا ہے کہ احمد جس کی موت ہو چکی تھی وہ واقعی میں زندہ ہے احمد اس دنیا سے نہیں گیا بلکہ وہ ابھی بھی زندہ ہے ویوورز اب دیکھنا یہ ہے کہ آزان اقصہ کو اس صدمے اور دوسری طرف احمد کے زندہ ہونے کی حقیقت سے باہر کیسے نکالتا ہے اس کا کیسے ساتھ دیتا ہے اور اقصہ ان تمام صدموں کو کیسے برداشت کرتی ہے ویوورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا احمد واپس اقصہ کی زندگی میں آ جائے گا یا پھر ازان ہی اقصہ کا ہم سفر ہوگا ویوورز اس ڈراما سیریل کی تمام اپیسوڈ کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں